ان کے لب رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے تو آئے ہیں لیکن اس کی کیا یعنی شریعی ایسی ہے کہ کیچی کے چلنے سے یا کیچی چلانے سے لڑائی ہو جاتی ہے ایسا انہوں نے سنا ہے اور رات کو آئی نہ دیکھنے سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے یعنی یہ کہ چہرے کا نور چلا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا حکم ہے کیا بلکل ایسا ہی ہے کیچی چلنے چلانے سے لڑائی کا تعلق تو نہیں ہے ایک کیچی ہے جس کے چلنے سے لڑائی ہوتی ہے جو بلکہ کیچی سے بھی زیادہ تیز ہے کہ اگر کسی کے اندر ایسی فطر آتے ہیں مردی اور عورت میں کہ اس کی زبان کیچی سے زیادہ چلتی ہے تو لڑائی کا اندیشہ رہتا ہے اور یہ جو گھروں میں کپڑے کٹنے کی کیچی ہوتی ہے اس کو چلانے سے لڑائی نہیں ہوتی اور کیچی چلانے سے لڑائی ہوگی نہیں چلانے سے نہیں ہوگی یہ بھی غلط ہے بے اصل چیز ہے اس کی کوئی اصل تو نہیں ہے آج کل دنیا برے میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں تو کہ سارے ملک میں وہاں بیٹھ کے کیچی ہے تو نہیں چلائی جا رہی ہیں کیسے لڑائی ہو رہی ہیں چلانے سے نہیں ہوگی اور پھر یہ کہ نائیوں کا کام میں تو اکثر زیادہ کیچی چلتی ہے جو بال کاٹتے وقت پورے دن کا استعمال ہوتا ہے تو سارے لڑائی ہیں نائیوں کے ساتھ ہوتی ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے تو اس لئے بے اصل چیز ہے اس سے چلانے سے یعنی کیچی کی چلانے سے لڑائی نہیں ہوتی اور بے وجہ چلانے بھی نہیں چاہیے اچھا شیش رات کو دیکھنے کے تعلق سے کہ چہرہ بدنما ہوتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آئینا میں لکھا ہے کہ وہ سجنے سورنے میں یا آئینے کے آگے زیادہ وقت نہ لگائیں برباد نہ کریں ان کے لئے ممانیاتے لیکن ان کے لئے بھی کوئی اتنی سخت ممانیت نہیں ہے کہ ان کو آئینے کیا کہ کھڑا ہونا یہ حرام ہے یا پھر یہ کہ وہ شیشہ دیکھ ہی نہیں سکتے اگر ضرورت ہے گھر سے باہر جانے کا معاملہ ہے تو چہرے کو دیکھ سکتے ہیں سرما وغیرہ لگاتے وقت لباس تبدیل کرتے وقت یہ کہ مطلب کپڑے وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں مردوں کو بھی جازت ہے اور یہ دن ہو یا رات سب کے لئے یہ کی حقوم ہے اسی طرح اگر عورت ہے اور شوہر کے گھر آنے کا ٹائم ہی رات کو ہے کام پہ سے لوٹ کر اور یہ اس سے پہلے ہی ہاتھ مو دو کر تیار ہو جاتی ہے تو اس کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی اور رات میں پڑے گی کہ اس کے چہرے پہ کوئی چیز لگی تو نہیں تو اپنی شوہر کے خاطر بھی یہ سجنے سبرنے کے اعتبار سے دن ہو یا رات ہو آئینہ دیکھا جا سکتا ہے اس سے چہرہ بدنما نہیں ہوتا لیکن یہ ریواز بھی کم دیکھا جاتا ہے کہ عورت شوہر کے آنے پہ سجرے اپنا آپ کو سجائے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے آج کل بازار جانے کے لئے سجائے جاتا ہے لیکن بازار یعنی دکندار نہ تو شوہر ہوتا ہے نہ تو کوئی ایسا اس کا قریب رشتے دار محرم میں سے ہوتا ہے کہ جہاں میں کب لیکن ریواز یہ ہے کہ بازار جانے سے پہلے عورت میں کب اور ہاتمد ہونا یہ زیادہ کرتی ہے حالانکہ پردے والی بھی کرتی ہے کہ ان کو جانا پردے میں ہے لیکن اسی طرح وہ بازار نہیں جائیں گی اس میں بھی ان کے جو کانسٹرکشن کا کام چہرے پر ہوتا ہے اس کے بعد ہی جاتی ہے اور گھر پر تو اب یہ سا ریواز ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے تو جو ان کا حولیہ ہوتا ہے اتنیوں والا ہی رہتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ شوہر کے آنے سے پہلے اپنے حولیہ کو ٹھیک کریں اور باہر جائیں تو حولیہ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی بدلوائی نہ ہو کیونکہ پردہ رہے گا تو کوئی چہرہ تو دیکھنے والا نہیں ہے باقی یہ کہ لباس بھی اتنا محلہ نہ ہو نورمل حالت میں جا سکتے ہیں بہت زیادہ سجنے سورنے کی باہر جانے جاتے وقت ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہے یہی طریقہ کہ باہر جانے کے بعد ہی سجرہ سمورا جاتا ہے یعنی سجایا خود کو جاتا ہے اور گھر میں رہے کر اتنے توجہ نہیں دی جاتی تو آئی نہ اگر رات میں دیکھیں گے کوئی ایسی خاتون کے جو شوہر کے لیے دیکھیں تو اس میں ٹھیک ہے اور آئی نہ دیکھتے وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ سلامت دی چہرہ صحیح سلامت دیا دوسروں مقابلت اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کیونکہ چہرے کا درست ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کیونکہ آنکھوں کا ٹھیک ہونا روشن ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کرنی چاہیے اس کی حمد بھی کرنی چاہیے پتھر دے حسن رالے پرنوار بنایا پتھر دے حسن رالے